ہائی ڈا پاکستانی فین میں امیر گزواز صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے رہے اور آپ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں میرا نام اجہاد میرا نام نظیم اگر آپ لوگوں نے انسٹرگرام پر فالو کرنا تو وہاں پر بھی کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر بھی آپ لوگوں کو سکتے ہیں وہاں پر کوئی آپ لوگوں کو ویڈیو شیئر کرنا تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں لنک مل جائے گا ڈسکرپشن سیکشن میں تو یار ایک بہت ہی بڑا ویڈیو نکل کر رہا ہے ایک مسلمان عورت نے لارڈ شیو جی کا مندر بنا دیا ہے واقعی آیا ہاں یار مطلب کیا ایسا ویڈیو کا ٹائٹل مجھے نظر آ رہا ہے آپ دیکھتے ہیں واش کریں گے تب ہی پتہ لگے گا اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لازمی کی جگن کی چینل کو سبسکرائب تو کارنگ کرتے ہیں ٹری ٹوان آئے سٹارٹ بڑی ہے نا زمانے ہاں نا ملنے والے زہن میں نہیں آتی نا یہ تو برف نہیں ہے JUício چلی نسل کے پڑی ہو جائے ایپ گھر گہ مجھ میں اس کے پڑی ایپ گھر 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 اے بڑی chanim ڈی ایپ گھر د ہیں زبورت ف tuition ایپ گھر ہے مستمر ، رہا بہت سو شکری نا جو اپنی لائف میں مورل ویلیوز کو ایڈ کرنے کیلئے رامائن مہا بھارت اور سریمت بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہوتا تو آپ کو کبھی انڈونیسیا جانے کا موقع ملے تو آپ خود وہاں کے مسلمانوں سے یہ بات پوچھنا پر تب تک آپ گوگل پر موجود فیکٹس پر بھی وشواس کر سکتے ہیں ہاں گوگل پر بھی رہا ہے ہاں پتا جب زیادہ آجی یہ بات خود مانتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور شناتن دھرم ہمارا اتحاس ہے اسی لئے انڈونیسیا کی کرنسی پر بھگوان گنیس کی فوٹو موجود ہے ہاں انڈونیسیا کی کرنسی پر موجود ہے بلکہ بھارت کی ایک ایسی مسلم مہلا کے بارے میں ہے جس نے اپنے ہی دوارہ کی گئی کمائی اور اپنی ہی زمین پر بھگوان سیو کا ایک بھویے مندر کا نرمان کروایا ہے بلکہ بھگوان سیو کی ہر روز دل سے پوزہ ارچنا کرتے ہیں اچھا ہمیں سارے زندگی کی مطلب بہت کمائی لگائی ہے جو کچھ تھا کمائی سیو سب لگائی ہے اور اپنی زمین دمنا ہی ہے یہ بہت بڑی بات اس کا نام ہے نور فاتیما نور فاتیما سال 2004 سے پہلے اسلام کے شوائے کسی بھی مجھب کو فولو نہیں کرتی نور فاتیما پیسے سے ایک وکیل ہے اور ان کے پتی مراد علی خان ریلوے کی ڈیزل لوکوموٹیو ورکسوپ میں ایک سرکاری کرمچاری سال 2004 سے پہلے یہ اپنے پتی کے ساتھ بھگوان سیو کی نگری وارانہ سیو میں رہنے کے لیے آگئی اچھا وارانہ سیو کی ترشول پر ویراجمان ہے اور اس پویتر شدل میں جو کوئی بھی بھگوان سیو کی سچے من سے پوزہ کرتا ہے تو بھگوان سیو اس کے ہر ایک منوکامنا پوری کرتے ہیں تو دوستو ایسا ہی کچھ ہوا تھا نور فاتیما کے ساتھ جو ایک مسلم ہوتے ہوئے بھی بھگوان سیو کے پرتی ایک اٹریکٹسن محسوس کرتی تھی یہ بات ہے سال 2004 کی جب نور فاتیما اپنے پتی مراد علی خان کے ساتھ بارانہ سی میں رہ رہی تھی انہوں نے خود آج تک کے ایک انٹریو میں بتایا کہ اسی سال بھگوان سیو ان کے سپنے میں آئے تھے پہلے تو انہوں نے اسے ایک سپنا سمجھ پر پر آیا تھا پر اس کے بعد جب بھگوان سیو لگاتار ان کے سپنوں میں آئے تب ان کو بھگوان سیو کے اسٹیتوں پر وشواس ہوا پر دوستو اس کھڑنا کے بعد بھی نور فاتیما یہ سمجھ نہیں پائی کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے پر جب ان کے گھر میں ایک ساتھ کئی بھی پتیاں آئی جس کے دوران ان کے پتی کی مرتیو بھی ہو گئی تھی ان سمجھ موسکلے اور پریشانیوں کے بعد انہوں نے اس سپنے کو گھمبیرتا سے لیا اور اسلام سے اوپر اٹھ کر بھگوان سنکر کا مندر ستاپیت کروانے کی ٹھانی تب انہوں نے اپنی ہی جمین اور اپنی ہی کمائی سے بارانیسی کے گھنیسپور علاقے میں رودریشور مہادیو مندر کا نرمان کرویا اور سبھی ہندو ریتی روازوں سے اس مندر میں سیو لنگ ستاپیت کی دب سے لے کر آج تک نور فاتیمہ بھولے نات کی ایک سچی بھگت ہے جس کے گھر میں بھگوان سیو اور دوسرے ہندو بھگوانوں کی ہر روز پوجا کی جاتی ہے نور فاتیمہ ہر شبہ کچھ اسلامی ریچولز کرنے کے بعد کائیتری مندر اور مہا مرتیون جے مندر کا جب کرتی ہے انہوں نے ایک انٹریویو میں یہ بھی بتایا کہ ان کی سمجھ دونا خود کرتی ہے سب لیکن وہ لوگ فاتیمہ کا کھل کر ویروت بھی نہیں کر رہے تھے لیکن فاتیمہ نے کہا کہ میں ایک دھڑ سنکلپ مہینہ بھگوان سیو نے جو اسارے کیے میں نے ان کو پورا کیا اس لیے میں نے کچھ بھی غلط کام نہیں کیا اور اس کام سے ان کے پریوار دوسرے اور سسرال والے کافی زیادہ خوش ہیں اور دوستو ان سب نے فاتیمہ کے اس پویتر کام کا پورے دل سے سمرتن کیا تھا اس لیے نور فاتیمہ کالوں کے کال مہا کال کے اسٹیتوں پر کہتی ہے کہ نئے نماز آتی ہے مجھ کو نئے وجو آتا ہے سجدہ کر لیتی ہوں جب سامنے تو آتا ہے تو دوستو ہم سب کا دل سے سلیوٹ ہے فاتیمہ کے اس کام کو جس نے ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے مذہب سے اوپر اٹھ کر بلکو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے مطلب اپنے مذہب سے ہٹ کے یہ کام کرنا یقین مانو اگر تو بھی آنے سے اگر میں بھی سوچوں میں بلوں یار یہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں لیکن یار ایک مطلب وہ مسلمان عورت وہ رات کو سوتی ہے اس کو خواب میں شیف جی آتے ہیں اور ایک دفعہ تو چلو انہوں نے اگنور کرتے انہوں نے بولے ایسی خواب ہوگا لیکن اگر ایک چیز بار بار آئے نا تو یقین مانو وہ بھائی پھر ایسی نہیں ہوتا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے چیز کا بار بار شاید پتہ نہیں خواب میں کیا انہوں نے بولا ہوئی کیا زہری بات ہے سوچ چیزیں ہوتی ہیں میں نہیں پتا لیکن بھائی انہوں نے پھر بھی اگنور کیا اس چیز کو زہری بات ہے مسلمان تھی اپنا مذہب تھا اس کا لیکن پھر اس کے اندر اس پہ آئی مصیبتیں اور اس کے بعد اس کے جو ہزمنٹ تھے اس کی بھی ٹیت ہو گئی لیکن جب پھر اس کو احساس ہوا ہے کہ بھائی بار بار آ رہے ہیں میں سیرسلو تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی ساری زندگی کی کمائی اور اپنی جگہ پہ میں بناوں گی شیف جی کا مندر کتنی بہت بڑی بات ہے اپنی جگہ اور اپنے پیسے کسی مدد کے بغیر اور وہ بھی ہندو دھرم کا اس نے مندر بنایا لارڈ شیف جی کا یہ کرنے کے بعد بہت ساری اس کی مصیبتیں بھی ٹل گئی ہیں اور یہ کام جب اس نے کیا اس کے مطلب کے جو خاندان والی لوگوں انہوں نے بھی کافی زیادہ اپریشیٹ کیا یار دیکھو اگر کسی کے لیے آپ کو اس کی پریے والی جگہ بناتے ہو وہ پریے کرے گا اس کا سواب آپ کو ملے یہ بات ہندر پرسنٹ ہے مطلب جو اس نے کام کیا یقین مانو میں کہتا ہمائی کا لال ہو وہ بھی نہ کر پائے مطلب ہرچہ اتنا آتا ہے وہ چیزیں اب بھی کیا کرتی ہیں اپنا جو اسلامی سب کچھ ہوتا ہے نماز پڑی اس کے بعد پھر یہ پوجہ بھی کرتی ہیں دیکھو نا اور بھئی زہری بات ہے مندر جاتی ہوں گی پوجہ کرتے ہیں لارڈ شکر ان کا بڑا وشواس آ چکا ہے اس ٹائم پر جو ان کو خواب میں اشارے ملے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں ملے چھ سات پر اٹھ دس دفعہ ملے ہو بلکل ایسے ہی ہو یہ جو خواب ہوتا ہے یہ سچ ہوتا ہے یہ حقیقت میں مبنی ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز کریں پھر اس نے ٹھان نہیں ہوگی کہ میں یہ چیز لازمی کرنی ہوں کیونکہ پھر مصیبتوں میں بندہ گرہ ہو تو پھر اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ کرو آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں یہ اتنی بڑی بھگت بن چکے ہیں ہندوئزم سے ریلیٹر یہ ایک مثال ہے یقین مانو یقین مانو اس عورت نے جو کی ہے میں کہا تو کوئی بھی اترام پڑا بہت نہیں اپنی پوری جنگی کی ساری کمائی لگا دینا اور اپنی زمین پہ واقعہ میں آج یہ نیکس لیا انڈیا کی اندر مطلب ایسے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں بلکل بلکل سوچ ہی سکتا اور یار اس میں کوئی شک نہیں ہندوئزم اس دنیا کا سب سے پرانا مذہب درم ہے کمہ کمی وجہ دیں مذہب ہے کم چار سازار ساٹھ چار سازار سار پرانا بہت پرانا ہے بتا نہیں یہ کب سے چلتا رہے یہ تو لوگوں کا انومان ہے کیا پتا اس سے بھی پرانا بلکل یار انومان لگا رہے لیکن یہ اس سے بھی پرانا بہت پرانا اس میں کوئی شک کی بار نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کومن سیکشن میں بتائیں دیر بڑا خاتم کرتا میں بہت زیادہ خیر رکھی تو باہ